السلام علیکم دوستو شاہد عسین جویا کی حال چالنے ٹھیک ہو طبیعہ صحت کے دن امید ہے تو سی سب خیریت نہ لوگے میں کچھ دن کچھ مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی سی سوغاتیں دے نہ دوں میں ایڈیا دیتا ہی کہ ایک دکان شاپ یا فرنچائز بنائی جائے جتے پوری ملک دے شہرانی مشہور سوغاتیں ریڈیاں اور ٹکٹھی ہیں ٹکٹھی ہیں یعنی سب کچھ ملے ایک چھت تلے کنسیپ دیتا ہی میں کچھ دوستہ نو پسند آیا کچھ نو نہیں نہیں آیا آج جڑی ویڈیو ہے بیسکلی میں سوغاتیں نو ہی ٹریڈنگ قدم دے بارے جائے کہ سوغاتنا ٹریڈ کینے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کچھ شہر ہیں جیسے ہیدراباد شہر ہے بہت مشہور شہر ہے سیندھ کا یہاں سب سے مشہور جو چیز ہے یہاں کی وہ ہیں چوڑیاں یعنی چوڑیاں وہاں پہ بنتی ہیں بڑے بڑے کاریگر بیٹھے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے لوگ مو مانگی تنخواہیں موافضہ لیتے ہیں وہ چوڑیاں بناتے ہیں وہاں پہ اور وہیں سے پورے ملک میں جوانا وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں اگر کوئی بندہ ٹریڈنگ کا کام کرنا چاہے تو وہ ہیدراباد سے چوڑیاں خرید کر سکتا ہے بلک میں خرید کر لیں یعنی بڑی کونٹری میں چار لاکھ پانچ لاکھ آٹ لاکھ دس لاکھ رویہ کی چوڑیاں جوانا وہی کٹھی لیا ہے اس کے بعد اپنا ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک بنا لے چھوٹے شہروں میں جیسے مثال دیتا ہوں کہ کبندہ لاہور رہتا ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے چوڑیوں کا جتنی مرضی انویسٹمنٹ کر لے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے خیدراباد سے چوڑیاں خرید کرے اس کے بعد وہ لاہور گجرانوالا شیخ اپورا گجرات راولپنڈی اسلام آباد ایسے ایدر کو چلتا ہے تو اکارا ساہیوال چیچا وطنی میاں چرنو خانے وال ملتان وغیرہ یعنی جس روٹ پہ بھی نکل جائے اس روٹ پہ سارے چھوٹے شہر وہ کور کر سکتا ہے وہاں پہ چوڑیوں کی جو دکانے ہیں ان کو وہ سپلائی دے سکتا ہے اسی طرح خانے وال کی نمکو بہت زیادہ مشہور ہے تو نمکو وہاں سے یعنی ہول سیل ریٹ پہ پرچیز کر لے یا بنوالے یا خود بنا لے خانے وال سے کاریگار اچھا گاریگار کو مگواہ کے نمکو خود بنائے پیکنگ کر کے یا ایسے ہی بلک پہ دکانوں پہ بیکریوں پہ سپلائی کر سکتے کسی ایک شہر کو بھی ٹارگٹ کر لیا جائے تو بہت زیادہ پروفٹ آنے کیا جا سکتا ہے بڑا اچھا گار اوبار ہے تو ریسٹیگوشن کے لیے یہ ہے چھوٹی موٹی گاڑی لے لے ایف ایکسی لے لے بے شک بندہ لاکھ پروپیہ سے نیچے نیچے آ جاتی ہے تو اسی میں اپنا سامان رکھ کے اور دکانوں پہ سپلائی کر دیں یا کوئی کیری ڈبہ لے لیا جائے کیری ڈبے میں سامان بھر کے سپلائی کیا جا سکتا ہے میاں چننو خوشی کی برفی بہت زیادہ مشہور ہے یعنی بہت زیادہ لذیز اور ٹیسٹی ہے خوشی والوں سے کوئی کونٹریکٹ کیا جا سکتا ہے یا وہاں سے لے کے آگے اپنے ڈبوں میں پیک کر کے بیچی جا سکتی ہے گفٹس پیک بنا کے دیا جا سکتے ہیں آن لائن سیل شروع کی جا سکتی ہے شادی بیعہ کے موقع پر اس کو دیا جا سکتے ہیں بغیرہ وغیرہ چیچا وطنی کے ریوڑیاں بہت زیادہ مشہور ہیں چیچا وطنی اور چکفال خوشاب بغیرہ بھی تو ریوڑیاں لے کے اس کو اپنی پیکنگ میں بیچا جا سکتا ہے دکانوں پہ سپلائی کی جا سکتی ہے چکفال کا ڈوڈا بہت مشہور ہے تو وہاں سے ڈوڈا لے کے بلک میں اس کو اپنی پیکنگ بنا کے بیچا جا سکتے ہیں اور اسی طرح ملتان کا سون علوہ حافظ کا سون علوہ کیا بات ہے تو اب تو میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے فرنچائزیں بھی بنا لی یہ مجھے نہیں کنفرم کہ وہ فرنچائز بیچتے بھی ہیں یا صرف اپنی فرنچائز پر سون علوہ بیچتے ہیں تو ملتان سے کاریدر لیا جا سکتے ہیں اسے اچھا سون علوہ تیار کروائے جا سکتے ہیں جیسا مرضی سون علوہ آپ تیار کروائیں اچھے سے اچھا تیار کروائیں دیسی گھی میں تیار کروائیں اس پہ اخروڑ لگا دیں بادام لگا دیں میواجاد اس میں ڈال دیں تو اس کو تیار کریں سناما یہ مظفرگڑ سے ادھر آئے ہیں اپنا کوٹندو والے روڈ پر درمیان میں ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے سناما وہاں کا کھویا اب بھنہ کویا بڑا مشہور ہے وہاں سے کھویا لے کے اس کو اپنی پیکنگ میں بیچا جا سکتا ہے مظفرگڑ میں یہ کیا نام ہے نظر بلوچ کا دودھ بہت عالی لا جواب دودھ اس کا بوتل مشہور ہے تو اس کو کوپی کیا جا سکتا ہے یا اس سے بلک آٹر پر بنوا کے اس کو ہول سیل ریٹ پر مارکیٹ کیا جا سکتا ہے جھانگر کا خرصہ اور لچہ بہت مشہور ہے تو وہاں سے لچہ لیا جا سکتے ہیں خوش سے لیا جا سکتے ہیں اس کو پورے ملک بھر میں بیچا جا سکتے ہیں یہ بنکہ اس کو آپ ایکسپورٹ کرنا چاہیں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک چیز نہیں یہ ساری چیزیں جتنی بھی میں بتا رہا ہوں یہ ایکسپورٹ بھی نہیں جا سکتی ہیں جب میں کھانے پانے پینے والی چیزیں ہیں پیننے والی چیزیں ہیں لیکن یہ ہر شہر کی اپنی اپنی جیسے کھپا نہیں لگ جاتا ہے کہ یار یہ فلان چیز کی فلان فلان شہر کی فلان چیز مشہور ہے یہ وہی چیزیں جو دوست بھی اس کام کو کرے ایک بات کا خاص خیال رکھے کہ یہ چیز وہی کی ہی ہونی چاہیے یعنی یہ سپیشلٹی ہوتی ہے ہر علاقے کی کہ یار یہ چیز اچھی وہاں پہ بنتی ہے یعنی کہ اس کو کافی کریں اور بے ڈھنگے اطاعت میں کافی کر لیں اور اس کے بعد جو انہوں کو بیجنا شروع کرے تو اس کے وہ ٹیسٹ نہ آئے وہ رزلٹ نہ آئے یعنی جو لوگ ہے وہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ وہاں کی چیز کہ یہ ہوگا جھنگ کا خرصہ لچا ہے کمالیہ کا خدر بہت مشہور ہے یعنی خدر ایک لا جواب کپڑا ہے پہننے کے لیے گرمیوں میں بہترین ہوتا ہے یعنی وہ گرمیوں میں گرمی سے محفوظ رکھتا ہے لوگ سے محفوظ رکھتا ہے پہننے میں خوشنم ہے کمالیہ کا خدر کیا بات ہے فیصل آباد کا کپڑا وہ تو ورلڈ پوری بنیا میں مشہور ہے یعنی اس کو ٹیکسٹائل سے ٹی بھی کہتے ہیں وہاں سے ہر قسم کا کپڑا مل جاتا ہے یعنی کٹنگ والے پیسز مل جاتے ہیں بیٹ شیٹیں مل جاتے ہیں یعنی پردے مل جاتے ہیں لیڈیز اور جینٹس کپڑے مل جاتے ہیں اور انتہائی اچھے مناسب ریٹ پر مل جاتے ہیں اس کو ایسے ہی جو اچھی خوبصورت شاپروں کی پیکنگ میں اس کو لیں بنائیں پیک کریں اور پیک کر کے جانا ایک ریٹ لسٹ اوپر لگائیں وہ چٹسی لگا دیں شہر شہر گھومیں ہر شہر میں بیچیں اس کا تو کوئی لمبا چھوٹا نظام بھی نہیں ہے دکانوں پر نہیں بیچنا چاہتے ہیں نا بیچیں آپ اپنا کیری ڈب ہے اس میں چھوٹا سا سپیک کر رہے لیں جس مرضی گاؤں میں چلے جائیں جس مرضی چراہے پر کھڑے ہو جائیں جب آپ نے آواز لگا دینی ہے فیصل آباد کا سستہ کپڑا آگیا لوگ خود بہت ہی متوجہ ہو جاتے ہیں خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ بہت اٹریکٹ ہوتی ہیں گی اور فیصل آباد کا کپڑا آیا سندھی اجرک وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ بھی ورلڈ پیموس ہے تو دو کلر میں ہیں نیلے رنگ میں ہوتی ہے اور لال رنگ میں ہوتی ہے آپ اس کو جو ہے نا سندھ سے کوئی اچھا بندہ ایسا ڈون لیں یا پوائنٹ ڈون لیں جہاں سے آپ کو ملے مناسب ریٹ پلیں اس کی خوبصورت پیکنگ کریں اس کو جو ہے نا آپ پنجاب میں بیچیں اپنا خیبر پختون خواہ میں بیچیں بلوجستان میں بیچیں ایکسپورٹ کریں اس کو بیشن یعنی اچھی اجرک لیں اس کو اچھا ریٹ پہ بیچیں شہر شہر بیچیں دکانوں پہ بیچیں چوک و چوراہوں پہ بیچیں گلیوں محلوں میں بیچیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں اور پروفٹ چھوٹی ہیں یہ چیزیں ملتان کے سون نلوہ تو مشہور ہے یہ ساتھ میں عام بڑے مشہور ہیں آپ یعنی اس کو گفٹ دے سکتے ہیں گفٹ پوائنٹ بنا سکتے ہیں جہاں سے لوگ جانا آپ سے ملتانی عام لیں تو بڑے زبردست بڑے کیا اللہ جواب زیکہ کیا خوشنما یعنی عام ہیں اگر کسی دوست کا ادھر سے خاص اور سے لاہور والی سائٹ سے ملتان آنے کا اتفاق ہوا ہو تو ملتان سے کوئی پچیس تیس کلومیٹر پہلے باغات شروع ہو جاتے ہیں دو رویہ سڑک ہے اس کے دونوں سائٹ پر عام کے باغات ہیں اور بڑا خوبصورت لا جواب منظر پیش کرتے ہیں ایک تو خوبصورتے میں اضافہ کرتے ہیں دوسرا سڑک کے اوپر جو ہیں لوگ سٹال لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں جن لوگ کے باغات ہوتے ہیں وہ بھی یا جو لوگ ٹریڈر ہوتے ہیں وہ بھی وہاں سے عام لیتے ہیں یا توڑتے ہیں اس کو خوبصورت پیکنگ بنا کے پیٹیاں بنا کے روڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں مسافر آنے جانے والے لوگ کاروں ٹرکوں بسوں والے وہاں پہ رکھتے ہیں ان سے عام خریدتے ہیں تو عام جو ہے وہ جب سیزن آتا ہے تو آپ کسی بھی شہر میں عام کا سٹال لگا سکتے ہیں یا عام ملتان سے خرید کے اچھے ریڈ پر خوبصورت اچھا بہترین میاری عام خرید کے کہیں بھی آپ دکانوں پہ شہروں میں پڑے جنرل سٹورز پہ یہ دپارٹمنٹل سٹورز وغیرہ پہ آپ اس کو سپلائی دے سکتے ہیں یہ بڑا اچھا گام ہے کسور کی اپنا یہ کلفہ بڑا مشہور ہے کلفہ کسور کا ایک گانا بھی میں نے سنا تھا یہ کسوری کلفے کے اوپر پر وہ مجھے اب یاد تو لیے تو آگے ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے ایک محبوب لا پروہ ایک محبت بے پناہ دونوں کافی ہیں سکون پر باد کرنے کو تو گلاب کا لین دین بڑا زیادہ ہوگا حدت سے ہوگا 28 فروڑی کو تو کیا ہی بات ہے جو سیزنل کہاں ایک چھکا لگانا چاہتے ہیں تو وہ کسور میں جائیں کسور میں بہت بڑے بڑے یہ باغات ہیں خاص طور پر ٹھینگ موڈ کے علاقے کے اندر جو ہے نا اس کے گلاب کے باغات ہیں وہاں سے گلاب لیں ایک دو تین چار پانچ روز پہلے تھوڑا سا گھومیں پھر گلاب جہاں پہ سیل ہوتا ہے وہاں سے ڈیل کریں اور گلاب پوائنٹ جہاں پہ پول پروفٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے سودھا کریں یعنی گلاب کی ٹریڈنگ یعنی کم ریٹ پہ لے کے زیادہ ریٹ پہ بھیج کی تو اب اس پہ پروفٹ لے سکتے ہیں اب گلیڈ کے پھول یہ کسور اور لہور کے درمیان کا گریہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ لگتے ہیں اور وہ تو ڈیلی سیل ہے میرے تیرہ روپے سے شروع ہوتا ہے ایک پھول اور اسی پچاسی روپے تک جاتا ہے ایک پھول تو مارکیٹ کے حساب سے تھوڑا سا چیک کر لیں مارکیٹ کو تو تھوڑی سی ریسرچ کر لیں کہ اس کی ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے تو یہ صدا بہار کام ہے گلیڈ کا پھول چلتا ہے ساہیوال کی گائے اور ساہیوال کے پیچھے درہ راوی کے کنارے کی نیلی بینس ہے یہ بہت مشہور ہے اگر کوئی دوست جانوروں کی ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے تو علاقہ دا بیسٹ یہی ہے ساہیوال کا یہاں سے گائے لے سکتا ہے یہاں ساہیوال کی گائے ملتی لازمی نہیں کہ ساہیوال کی گائے ہی ملے لال رن کی ہوتی ہے ساہیوال کی گائے بڑی خوبصورت ہوتی ہے دودھ بہت اچھا دیتی ہے لیکن وہاں سے فریزر بھی مل جاتی ہے جرسی بھی مل جاتی ہے یعنی تمام پرائیٹی ہیں وہاں سے مل جاتی ہیں دیکھیں دو چیزیں جو مشہور ہیں وہ یہی ہیں کہ ساہیوال کی لال گائے اور راوی کے کنارے کی نیلی بہنس جانوروں کی ٹریڈنگ اگر کو بندہ کریں تو یہاں سے لیں ملک بھر میں اس کو بیچ سکتا ہے اس کو گوش کی حوالے سے نہ بیچا جائے کیونکہ اس میں پروفٹ کم ہوتا ہے اس کو جو لوگ شوقیاں پالنا چاہتے ہیں کوئی ویب سائٹ بنا لیں وہاں پہ جانور پرائی پروف یہاں سے ریٹ لے کے وہاں پہ تصویریں چسپہ کریں اور اس کو آن لائن آپ بیچ سکتے ہیں بڑے بڑے شکین لوگ بڑے ہیں دنیا بھر میں لوگ بڑے ہیں جو سائیوال کی گائے جو انہوں لینا چاہتے ہیں اسی طرح میاں والی کی کھیاڑی چپل بڑی مشہور ہے تو وہاں نروزی چپل تو وہاں سے نروزی چپل لے سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں ملک بھر میں اس کی ترسلیل کر سکتے ہیں پشاور کے کپلی چباب اور پشاوری چپل یہ بہت مشہور ہیں کوئٹا کے کمبل بڑے مشہور ہیں سیال کوٹ کھیلوں کے سامان کے حوالے سے بڑا فیمس ہے وہاں کھیلوں کے سامان آپ لیں ملک بھر میں سپلائی کر سکتے ہیں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں یعنی کوئی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے میں نے یہ جتنے بھی کام آپ کو بتائیں ایک جگہ سے خرید کے دوسری جگہ بیچنے زیادہ پیسہ خرچ نہیں آتا آپ ایسے ہی ایک چھوٹی سی بس ایف ایکس کار لے لیں اور گھومنے بھرنے کی غرض سے ان شہروں کو نکل جائیں اور یہاں سے ان چیزوں کے ریٹ لیتے ہیں انشاءاللہ یہ جتنے میں نے کام بتائیں ان میں سے کوئی ایک آت کاروبار تو آپ کو جم جائے گا دستکاریاں جانچ لیتی ہیں محبت کی نگاہیں پل میں ناپ لے کر تو سویٹر نہیں بنتے جانا ملک بھر میں دستکاریاں جو ہیں نا وہ بندی ہیں آپ جو یہ گھریلو کپڑوں پر کڑھائی اور یہ اپنا پراندے بنانا یہ نالے بنانا یہ کمبل بنانا دریان بنانا کھیس بنانا اور اپنا سویٹر بنانا یہ ساری چیزیں ملک بھر میں مختلف علاقوں میں یہ کام چلتا ہے خواتی اگر جانا کرتی ہیں آپ ان کو یہ کلیکشن کریں کچھ شہروں کا ویزٹ کر لیں کچھ ایسے پوائنٹس بنالیں جہاں سے آپ کو اچھا یہ مٹیریل مل سکتا ہے بہت سستہ مل جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو خوبصورت پیکنگ یا پرینڈ ہے ان کے ساتھ بڑے بڑے شہروں دیپارٹمنٹل سٹورز پر دے سکتے ہیں اپنا کوئی سٹور بنا سکتے ہیں آن لائن سیل اس کی شروع کی جا سکتی ہے فیس بک پر پیج بنا لیں وہاں پر یعنی اپنی جو ریٹ اور پرینٹ وغیرہ تصویریں وغیرہ دے کے اس کو چلایا جا سکتے ہیں کھیلوں کا سمان دول پتہ بہت زیادہ چل سکتا ہے اگر کوئی بندہ کرے نہ سیالکورٹ بیسٹ بہا جائے ویزٹ کرے ریٹ لے تصویریں لے ایلپم بنائے اور شہروں میں پھیلے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا کے کھیلوں کی دکانیں ہیں ان پر اپنے ریٹس دیں ایلپم کے ساتھ گجرہ والا اور گجرات جو ہے یہ مشینریوں کے حوالے سے بڑا مشہور ہے یہاں پہ سستی اور اچھی مشینریوں بنتی ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں کچھ لوگوں کو میری ویڈیو دیکھ کے غصہ بھی آ رہا ہوگا لیکن جن لوگوں کو غصہ آ رہا ہے وہ یہ چیز جان لے کہ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جس کو پھینا سواب کا کام ہے اس کے علاوہ یہ گڑ گڑ پورے ملک میں بکتا ہے لیکن اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس پہ یہ بنتا ہے جیسے آج کل یہ دن ہے گڑ بن رہا ہے تو گڑ سستے داموں لے کے اس کا مہنگے داموں میں فروف کیا جا سکتا ہے میں سٹور کرنے کا مشہورہ تو کسی کو نہیں دوں گا بلا پہرحال کہ جی کو سٹور کر لے جب مہنگا آج تو بیچے لیکن یہ ہے کہ گڑ لے کے اس کو اچھے داموں پر فروف کیا جا سکتا ہے گڑ بڑی زبردست چیز ہے اس پہ اگر ویڈیو کریں تو پوری ویڈیو اسی پہ ہو سکتی ہے اور وہ بڑی لینٹھی ہو سکتی ہے لیکن موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ میدے کو ٹھیک کرتا ہے نظام آنا انہازام درست کرتا ہے کھانے کے بعد کھائیں تو گیس اور کبز اس کو ختم کر دیتا ہے فیکٹنیوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں مزدور ان کو چاہیے خاص طور پر جو دھاگے والی میڈوں میں کام کرتے ہیں کہ وہ شام کے وقت گڑ ضرور کھائیں یہ مصفہ ہے خون ساف کرتا ہے پھوڑے پھنسیاں ختم کرتا ہے گلے کو ساف کرتا ہے گڑ پھگلا لیں سونٹ کا پوڈل اس میں ملا رہے تو جوڑوں کا درد ختم کرتا ہے ہچکی کا خاتمہ کر دیتا ہے اکثر لوگوں کو ہچکی آ رہی ہوتی ختم نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ اس طرح کر سکتے ہیں اس طرح پندرہ گرام گوڑ اور پندرہ گرام سرسوں کا تیل لے لیں تو دمے کے مریض فورا ہوں کی خانسی جو ہے نا وہ رک جاتی ہے دمے کے مریض نابیوں ویسے کسی کو خانسی آ رہی ہو تو وہ یہ کھائے تو اس سے خانسی بلکل بڑی جلدی فورا ہی ختم ہو جاتی ہے گوڑ اور پانی کا شیرہ بنا لیں اس سے بال دویں تو خشکی ختم ہو جاتی ہے چینی کی جگہ گوڑ کھائیں اس سے وزن کم ہوتا ہے لیکن یہ مرسکل کھانا پڑتا ہے چھیک مہینے لیکن بڑا زبردست چیز ہے سردی میں گوڑ کھائیں تو ٹھنڈ نہیں لگتی گرمی میں کھا کے اوپر سے پانی پی لیں یا اپنا گوڑ والا شربت پی لیں تو لونی لگتی گوڑ کے اندر ملائی ملا آگے تھوڑا سا پانی ملا آگے اس کو جو اچھی طرح شیک کر لیں گرم کر لیں اور پی لیں تو فورا نیند آ جاتی ہے یعنی یہ بڑا زبردست چیز ہے تو آج کل گوڑ کا سیزن ہے خاص طور پر فیصلہ بات بھی ہاری مظفر گھڑ کے علاقے یہاں پہ کماد کی کٹائی زوروں پہ ہے گوڑ بڑھ رہا ہے اس میں بے واجات بھی ڈال لے جاتے ہیں تو آپ یہ گوڑ وہاں سے لے لیں اور مختلف شہروں میں دکانوں پہ سپلائی کریں پندرہ سے بیس روپے کلو تک آپ بچا سکتے ہیں اور یہ بڑا ٹھک ٹھاگ مار جانا ہے اسی طرح خجوریں جو ہے خجوروں کا جو سیزن ہوتا ہے گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے ویسے یہ دن تو نہیں ہے لیکن گرمیوں میں خجوریں آ جائیں گی یہ جو کوٹت دو سناوہ مظفر گھر ڈی جی خان کا جو بیلٹ ہے یہاں پہ بہت زیادہ خجور ہوتی ہے یہاں سے آپ خجور لے کے ملک بھر میں سپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح خجور کا چھوارہ بھی بنتا ہے تو آپ چھوارہ لے کے چھوارے کو مارکیٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں پچاس روپے کلو کو چھوارہ جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے تو پچاس روپے اگر لوگ سیل کریں تو ظاہر انہوں نے کوئی پنتالی چالی روپے خریدہ ہوگا لیکن آپ بزار جائیں مارکیٹ سے پتہ کریں کچھوارے کا ریڈ گر چل رہا ہے تو آپ کی آنکھیں کھول جائی ہیں اتنا پروفٹ مارکیٹ یہ میں نے آپ کو جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں یہ ساری چیزیں فیمس ہیں چلنے والی ہیں ایک ہی ویڈیو میں میں نے اتنی ساری چیزوں کا آئیڈیا آپ کو دیا ہے اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ایک بات تو تہہ ہے کہ اس کو تھوٹا سا محنت تو کرنی پڑے گی نکلنا تو پڑے گا ایفورٹ تو کرنی پڑے گا گھر بیٹھے بیٹھے اگر وہ سوچتا رہے کہ جی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں میں کاروبار کروں گا بزنس کروں گا ہو نہیں سکتا کچھ نہ کچھ تو لگانا پڑتا ہے کم از کم سیمپل خریدیں ریٹ لیں چیزوں کو گھوم پھر کچھ نہ کچھ پیسہ تو لگائیں نا جیم سے تاکہ آپ کو احساس بھی ہو ہاں یار میں بزنس کر رہا ہوں بزنس کی اتیاری تو کر رہا ہوں اگر بیٹھے رہیں گے تو پھر تو بزنس نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی یہ میں نے موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتائی ہیں انہیں پر سوچنا ضرور ذرا گوھر ضرور کرنا یہ ہائیلی پروفٹیبل چیزیں ہیں ان کو آپ برینڈ بنا کے بیچیں انشاءاللہ بڑا پیسہ کمائیں گے آپ تو میری دعا آپ لوگوں کے ساتھ ہے تھوڑے سی مصروفیت بھی ہے آج کل ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر پا رہا اور دوستوں کی ای میلز اور میسیجز اور کومنٹس کا جواب بھی پراہ پر نہیں دے پا رہا تو ایسے دوست جو مجھے کومنٹس کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں یا ای میل کر رہے ہیں یا میسیج کر رہے ہیں یا ورڈ سپ کر رہے ہیں میں ان کو جواب نہیں دے پا رہا تو میں انتہائی انتہائی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ برزر ناراض مت ہونا تھوڑی سی مصروفیت ہے انشاءاللہ ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر میں تھوڑا فری ہو جاؤں گا تو میں آپ لوگوں کا پراپر جواب دے پا ہوں گا دعاوں میں یاد رکھیے گا شاہد حسین جویا اللہ حافظ